موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لئے محرم الحرام کے چاند کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے گا آپ کو پورا سال دولت چاہیے صحت چاہیے رزق چاہیے مال میں قاروبار میں برکت چاہیے تو محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیجی اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکت سے آپ کے لئے آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا سب سے پہلے روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ کو اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو روحانی وظائف کے معزز ناظرین نیا چاند دیکھ کر سب سے پہلے آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے اللہم اہلہو علینا بالیمی والایمانی والسلامت والاسلامی والتوفیقی لما تحبو وطردہ ربی وربک اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جس نے ان دونوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے کہ اس ماہ کی دسویں تاریخ کو نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو ان کے عنوان سے رقم کیا جاتا ہے اور سال کے آخری مہینہ میں دنیا بھر کے مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں دسویں تاریخ اللہ تعالی کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے اللہ پاک نے اس مہینے میں بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا بہت ہی اہم ترین دن ہے جو کہ بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے اور اسے غرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے جلیل القدر صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالی کا مہینہ محرم یعنی آشورہ کا روزہ ہے ویسے تو تمام مہینے کی ہی اللہ کے ہیں لیکن اس حدیث شریف میں خاص طور پر محرم کی اللہ تعالی کی طرف نسبت اس کے شرف اور فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے اس مہینے کی چند خصوصیات یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسی مہینے میں توبہ قبول ہوئی اس کی دس تاریخ کو حضرت عدریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ گئی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی اور اس تاریخ کو ہی قیامت قائم ہوگی تو یہ مہینہ یہ دن ہر مہینہ ہی بہت زیادہ برکتوں والا ہے اور اس مہینے کے تمام دن ہی بہت زیادہ فضیلتوں والے ہیں اس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان کی بازی لگا دی آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے احسا عمل لائیا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں جیسے ہی چاند نظر آئے جب بھی چاند نظر آئے اور جس وقت بھی نظر آئے آپ نے بس یہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک تسبیح کی برکت سے ہی آپ کو مالا مال کر دے گا بہت آسان سا وظیفہ ہے بہت ہی آسان ہے پریشان ہے پریشان ہے اگر پریشان حالی ہے بے روزگاری ہے مسائل نے گھیر رکھا ہے تو یہ عمل کامیابی کی کنجی ہے اور جن لوگوں کو شک ہے کہ وظیفے سے کچھ نہیں ملتا وہ فوری طور پر اس عمل کو کریں اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر جیسے ہی آپ عمل کریں گے آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا تو جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آئے یا پھر اگر آپ کو بادل کی وجہ سے محرم کا چاند نظر نہ بھی آئے لیکن آپ کو یقین ہو جائے کہ آج محرم کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شکرانے کے طور پر سب سے پہلے دو نوافل ادا کر لینے ہیں جب نوافل کا وقت تو عشاء کے بعد ادا کر لیجئے مغرب کے بعد ادا کر لیجئے تو شکرانے کے دو نوافل ادا کر لیں اور یہ دعا مانگے اللہ پاک یہ مبارک مہینہ میرے لیے میری اولاد کے لیے میرے والدین کے لیے میرے بہن بھائیوں عزیز و اقارب میرے لیے اس مہینے کو بابرکت اس سال کو بابرکت بنا دے اور پھر آپ نے تسبیح کو ہاتھ میں لینا ہے اور سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا رزاق یا واسیو یا اللہ یا رزاق یا واسیو ایک تسبیح آپ نے بڑھ لی نہیں ہے آخر میں تین بار درود پاک پڑھ لیں اور پھر دعا مانگ لیں اور ایک بار سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیجئے کیونکہ جو کوئی سورہ ملک کی چاند کو دیکھ کر تلاوت کر لیتا ہے تو یہ اس کی تیس آیات ہیں اور تیس دنوں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک ایک آیت کے بدلے میں اس بندے کی ہر مراد ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے تو آپ ضرور اس عمل کو کریں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی اور جیسے آپ نے ذلحجات الحرام میں وظائف کیے آپ کو برکتیں ملیں ویسے ہی آپ نے اس مہینے میں بھی خوب برکتیں لوٹنی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے آپ کی تمام حاجتوں کو بورا کرے آپ کو اپنی جناب سے بے شما رزق عطا فرمائے اور ماہ محرم الحرام کے صدقے میں آپ کی ہر مراد کو بورا کرے میری تمام پریشان حال بہنیں میرے تمام پریشان حال بھائی جو اپنی حاجتوں کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا آنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام دعاوں کو تمام مرادوں کو پورا کر دے اور آپ سب کو اپنی جناب سے اتنا دھیر و رزق عطا فرمائے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اے میرے مولا میری ان بہن بھائیوں جو کہ یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں اللہ پاک آپ سے دعا ہے کہ ان سب کی تمام دعاوں کو قبول کر لے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر لے کیونکہ تو تو ہر کسی کی سنتا ہے اے میرے مولا ان سب کی بھی سن لے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص کیال رکھیں فی امان اللہ